اب چلتے ہیں کوشن نمبر ایٹ کی طرف جس میں ہم لوگ پریشر اور ڈینسٹی کی ڈیمینشنز کو فائنڈ کریں گے سب سے پہلے پارٹ ون کے اندر بات کریں گے پریشر کی ڈیمینشن آف پریشر کے لیے ہمیں جو ایکویشن ہوگی پریشر کی سٹورنٹس ان کو لکھنا ہوگا اور ان کی ڈیمینشنز کو فائنڈ کرنا ہوگا 're dimension of pressure is equal to dimension of force, divided by dimension of area. ایکویشن لکھتے ہیں سرنٹس پی is equal to with the square bracket force into square brackets divided by area which is equal to force کی ہمارے پاس جو unit ہوتی ہے سرنٹس وہ کیا ہے نیوٹن اور اس کے against جو ہمارے پاس force equal ہوگی کس کے equal ہوگی سرنٹس ایم اے کے divided by area کو ہم لوگ a as it is ہی لکھتے ہیں سرنٹس ان کی اگر ہم لوگ dimensions کو لکھیں تو m a کے لیے جو ہمارے پاس dimension آئے گی سرنٹس وہ کیا ہوگی m l t minus 2 divided by l کا square which is equal to m l t minus 2 l minus 2 یہ dimensions کس کے لیے سرنٹس area اور force کے لیے اگر ہم لوگ ان کو اکٹھا کرتے ہیں سرنٹس تو ہمارے پاس جو final dimensions بنیں گی pressure کے لیے وہ کیا ہوگی m l minus 1 p minus 2 یہ ہے ہمارے پاس final dimension for pressure p is the pressure بات کرتے ہیں dimension of density g dimension of density is equal to dimension of mass divided by dimension of volume further ہمارے پاس density کو denote کرتے ہیں رو سے تو اس square bracket سے اندر آ جائے گا سرنٹس یہ کس کے اکوال ہوگا mass divided by volume so اس کی dimensions کو لکھتے ہیں سرنٹس dimensions کیا ہوں گی پھر mass کے لیے capital m divided by volume ہمارے پاس چونکہ meter cube ہوتا ہے اس لیے ہمارے پاس meter کی جو unit ہوگی سرنٹس length l ہوگی اور l cube further اگر ہم لوگ اس کو arrange کرتے ہیں سرنٹس تو ہمارے پاس density کی جو unit جو unit آئیں گی یا dimensions آئیں گی وہ کیا ہوں گی ml کی پاور مائنس 3 سرنٹس اس کوسچن کے اندر ہم لوگوں نے پروو کیا کس کو dimensions کو pressure اور density کی dimensions کو ہم لوگوں نے فائنڈ کی ہے thank you موسیقی موسیقی موسیقی